جامعہ ترمیزی نمبر 2559 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ جنت سختیوں سے گری ہوئی ہے اور جہنم خواہشات سے گری ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ جنت کی طرف جانے والا راستہ مشکلات اور مسائب پر مشتمل ہے اکثر صورتوں میں انسان اس دنیا میں کسی نہ کسی مشکل سے گزرے بغیر بھلائی حاصل نہیں کر سکتا جیسے کہ اپنی توانائیاں لگا کر پھر کوئی کیسے یقین کرے کہ وہ مشکلات کا سامنا کیے بغیر جنت حاصل کر سکتا ہے تاریخ کے اوراک پلٹی تو معلوم ہوگا کہ سالحین کو ہمیشہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن چونکہ وہ جانتے تھے کہ جنت کے راستے میں مشکلات ہیں انہوں نے مشکلات کی بجائے منزل پر توجہ مرکوز رکھی درحقیقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع ترمزی نمبر 2472 میں موجود حدیث میں ایک مرتبہ اعلان فرمایا کہ ان سے زیادہ کسی کو آزمایا نہیں گیا اس دنیا میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا جنت کی مستقل نمتوں کو حاصل کرنے کے لیے ادا کرنا ایک انتہائی معمولی قیمت ہے لہذا انہیں چاہیے کہ ہر آسانی کے وقت منزل کی طرف متوجہ رہیں تاکہ شکر گزاری کو اختیار کریں جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نمتوں کا استعمال شامل ہے اور ہر وقت میں منزل پر توجہ مرکوز رکھیں مشکل سب کو اپنانے سے جس میں شکایت کرنے سے گریز کرنا اور قول و فیل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت کو برقرار رکھنا شامل ہے جہنم کا راستہ خواہشات سے بھرا ہوا ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو برقرار رکھنے اس کے احکام کی تعمیل اس کی ممانتوں سے اجتناب اور تقدیر کا مقابلہ روایات کے مطابق صبر کے ساتھ کرنا اگرچہ اس دنیا میں حلال لذتوں سے لطف اندوز ہونا حرام نہیں ہے لیکن ایک مسلمان کو چاہیے کہ ان میں حتی علمکان کمی کرے کیونکہ یہ حلال خواہشات اکثر ناجائز خواہشات کا باعث بنتی ہے یہی وجہ ہے کہ جامع ترمزی نمبر ایک دو سفر پانچ میں موجود حدیث میں یہ نصیحت ہے کہ ایسا سلوک کرنے والا اپنے ایمان اور عزت کی حفاظت کرے گا ایک مسلمان کو اپنی خواہشات اور دوسروں کی خواہشات کو کبھی نہیں ماننا چاہیے اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے کیونکہ خواہشات کی تکمیل کی لذت جلد ختم ہو جاتی ہے جبکہ پشمانی اور ممکنہ عذاب طویل رہتا ہے نتیجہ اخذ کرنے کے لیے ایک خواہش کی تکمیل کسی کو بہتر محسوس نہیں کرے گی اگر وہ جہنم میں ختم ہو جائے اور جس مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ انہیں برا نہیں لگے گا اگر وہ جنت میں ختم ہو جائے ہماری ویب سائٹ www.shakepart.com پر چار سو سے زیادہ مفت ای بکس آڈیو بکس انفو گرافکس پوڈکاسٹ اور بلاگ دستیاب